بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفی آدارم ملتِ حضرت خلیل خاک بائے غوثِ عاظم زہرِ سایا حرولی صدیق اکسِ غسنِ کمالِ محمد است فاروق زلِ جاہو جلالِ محمد است عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمد است حیدر بہارِ باغِ خسالِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرتِ امام بغسیری نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر بھی ایک فصل باندھی اور حضور جب لا مکان پر تشریف لے گئے تو اس کے لئے بھی ایک فصل باندھی قصیدہ مردہ شریف میں تو غسرم میں پڑھتا ہوں برکت کے لئے ویسے تو آلہ حضرت بریلوی نے فرمایا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں آلہ حضرت فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں اور کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں فرمایا جہاں نور کے پر جلتے ہوں تو وہ کون بتائے گا کہ پھر حضور کیسے گئے کسرِ دناغ کے راز میں سُمَّدَنَا فَتَدَ اللَّا فَقَانَا قَعْبَقَ حُسَنَ کسرِ دناغ کے راز میں اکلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روحِ قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا گئے یوں تو رسول اللہ کی شان وراؤل وراؤ ہے تو امام بوسیری نے کیا بات کر دی يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمَ الْعَافُونَ سَاحتَهُ سَایَمْ وَفَوْقَ مُتُونِ الْعَيْنُكِ الرُّسُمِي وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَى لِمُعتَبِرِمْ وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُزْمَى لِمُغْتَنِمِي سَرَيْتَ مِنْ حَرَمِ اللَّيْلَنِ لَا حَرَمِنْ مَا سَرَ الْبَدْرُ فِي دَاجِمْ مِنَ الظُّلَمِي وَبِتَّ تَرْقَى الْعَنِلْ تَمَنْزِلَةً مِنْ قَعْبَقَ حُسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِي وَقَدَّمَتْكَ جَمِعُ لَمْ بِي آئِ بِهَا وَالْرُسْلَ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَا خَدَمِي وَانْتَ تَخْرِقُ السَّبَادْ تِبَاقَ بِهِم فِي مَوْقَبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِي حَتَّى اِذَا لَمْ تَدَعْشَا وَلِّ مُسْتَبِقٍ مِنَ الدُّنُوِّ وَلَا مَرْقَلِّ مُسْتَنِمِي خَفَدْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالْإِضَافَةِ اِذْنُودِی بِالْرَفْعِ مِسْلَ الْمُفْرَدِ الْعَلَمِي قَئِمَا تَفُوزَ بِوَسْلٍ اَيِّ مُسْتَتِرٍ عَنِ الْعَيُونِ وَسِرٍ اَيِّ مُکْتَتِمِي فَحُزْتَ كُلَّ فِخَارٍ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ وَجُزْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرَ مُزْدَحَمِي وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا بُلِّیتَ مِرْتَبٍ وَعَزَّ اِدْرَاكُمَا اُولِیتَ مِنْ نِعَمِي بُشْرَ لَنَا مَاشَرَ الْإِسْلَامِ اِنَّ لَنَا مِنَ الْعِنَایَتِ رُقْنًا غَيْرَ مُنْحَدِمِي لَمَّا دَعَلَّهُ دَاعِيْنَا لِتَاعَاتِهِ بِأَكْرَمِ الرُسْلِقُنَّا اَكْرَمَ الْأُمَمِي مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا امام بحسیری فرماتا ہے رسول اللہ جہاں تک گئے نا آج تک کسی کے خیال میں بھی وہ جگہ نہیں آئے وَبِتَّ تَرْقَ عَلَىٰ نِلْدَ مَنْزِلَةً حضور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں آج تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا اس واسطے اور نہ کسی نے اس مقام کا ارادہ کیا بس اتنی بات ہے جب رسول اللہ جو ہے وہ آگے تشریف لے گئے نا تو جبریل کو فرمایا جبریل بدو گفت سالارِ بیت الحرام اے حاملِ وحی برتر پرام چودر دوستی مخلصم یافتی انانم زے صحبت چرات آفتی اور میں تو نے مجھے دوستی میں مخلص نہیں پایا جبریل جہاں تم کہتے رہے میں جاتا رہا اب میں کہتا ہوں آگے چلیے اگر یک سر موہِ برتر پرام فروغِ تجلاب سوزت پرام بس اتنی بات ارز کی حضور آپ فرماتے ہیں میں آگے چلوں میں تو ایک بال برابر بھی آگے ہوا تو میں تو جل جاؤں گا تو پھر حضور کان تشریف لے گئے اے مولویاں پھر جگڑے کت ہوگڑے نور بشر دے گئے نور تو پھر رک گئے پھر آگے کون گئے اسی لئے حضور نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا پھر کوئی نہیں جانتا بس اتنی بات ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا بھی کوئی حضور کا مقام مرتبہ بیان کرے گا اپنے خیال کے مطابق حالانکہ حضور کی شان اس سے آگے ہے داتا صاحب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں بات تو یہ ہے احسان مندی کی فرمایا کہ جس مقام پر رسول اللہ تشریف لے گئے تھے میراج والی رات اگر گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا اس واسطے رسول اللہ کی شان وراول ورا ہے اور ہمارے بزرگوں نے وہ باتیں بیان کی ہیں جن کا میں نے ترجمہ بھی ابھی نہیں کیا تو آپ ویسے سبحان اللہ کر رہے ہیں اگر ترجمہ ہو جائے تو حضور کی شان وراول ورا ہے صرف جہاں بھی بیٹھیں حضور کی شانیں بیان کریں دین کی ترجمانی کے لیے بھی تو اندر کوئی دم خم چاہیے نا اس کی ترجمانی کے لیے بھی تو پھر امام احمد رضا ہونا چاہیے نا یا امام ربانی ہونے چاہیے جو قلعہ گوالیار میں بھی جا کر ازان دے دیں اور جب رسول اللہ کے بارے میں لفظ یتیم آ جائے تو امام احمد رضا کا کلم جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے کہ بندے ہیں حضور کے بارے میں حضور کو یتیم قیدیات والا حضرت نے فرما اوہ اس کو پتہ نہیں تھا مولوی کو اس نے کیا تک بھی کی حضور اقدس قاسم النعم مالک الارد رکاب عمم موطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفی شافی عفعافی غفور جمیل عزیز جلیل وحاو غنی کریم عزیز خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلیو الافضار رفیو المثل ممتنع الامثال سلاللہ تعالی علی تو بندہ رسول اللہ کی شان جو بیان کرنی ہے تو پھر اس انداز سے بھلے بندہ علم پڑے صرف چار کتابیں رکھ کے جو دو چار اجھل سامنے بٹھا گا کہا بات کی بھئی یہ اجھل کو کیا پتا ہے بیان بیان کرنے کے لئے وہ تو ایک مولوی نے بھی حضرت کے دور کے اندر بیان کر دی کہ رسول اللہ نے حضرت نجاشی کی نماز پڑی اور کہا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس نے بخاری شریف کی شرع لکھی اور اس نے لکھا کہ حضور نے مدینہ منورہ میں حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑی تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا روخ اگر قبلے کی طرف ہو اور میت غیر قبلے کی طرف پڑی ہو تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے حضرت نے فرمایا اس جائل کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ منورہ سے حبشہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہے حبشہ کی طرف تو پتہ بندے کو یہ بھی نہ ہو اور بندہ بخاری کی شرع لکھ دے حضرت حضرت فرماتے ہیں اس جائل کو یہ بھی نہیں پتا تھا تو لوگ ہمارے اس طرح کے آج کل بڑے بڑے جناب حضور نے فرمایا یکونو فی آخر الزمان دجالون قذابون یاتونکم من الاحادیث مَا لَمْ تَسْمَوْ أَنْتُمْ وَلَا عَبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ لَا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبیے پیدا ہوں گے بھائی جن مسائل کے اندر امت خاموش ہے جو ہمارے بزرگ مسائل حل کر چکے ہیں کن کے کہنے پر تم نئے نئے مسائل کھڑے کر رہے ہو اس وقت ان مسائل کا وقت ہے اس وقت تو مسائل کا وقت یہ ہے کہ برما میں کیا ہوا اور دیلی کی جامعہ مسجد کے امام صاحب کی آنکھیں نکال دی گئی